اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ڈاکٹر کائیڈ ایم ڈاکٹر برحان زائد ایم بی بی ایس سیکنڈ ایر سی ایم اچھ کھاری میڈیکل کالج سٹوڈنٹس جیسا کہ آپ نے ویڈیو کا تھم نل دیکھا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے لو میرٹ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں اور اس کے علاوہ ان پرائیویٹ میڈیکل کالجز کا بتاؤں گا جو کہ بہت ہی اچھے پرائیویٹ کالجز کے اندر جن کے ٹرینکنگز بہت اچھی ہیں لیکن ان سب سے پہلے اگر آپ چینل کو سبسکرائب ہیں جلدے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہن نہیں آنے والی ویڈیو ریگارڈنگ ایڈمیشنز اینڈ میریٹ لسٹ آپ تک پہنچتی رہے سٹوڈنٹس بات کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کی لو میریٹ پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی پرائیویٹ میڈیکل کالجز میں لو میریٹ کی کون کون سے پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں ان کے اندر اگر ہم بات کریں بگ سٹیز کے پرائیویٹ میڈیکل کالجز کی تو ان کا میریٹ ہمیشہ ہائی رہتا ہے ان کے اندر بھی عامنا انعیت میڈیکل کالی لاہور کی بات کریں اس کا میریٹ ایٹیز میں فال کرے گا امید اس کا میریٹ کافی لو رہنے کے چانسز ہیں لیکن اگر آپ ان کی بجائے کچھ سٹی چھوٹے سٹی کے کالجز کو پریفر کریں تو وہ زیادہ بیٹر ہے اس میں آپ کا ایجزیلی ایڈمیشن ہو جائے گا اور میریٹ بھی کم ہوگا اب بھی چھوٹے سٹیز کے اندر کون کون سے میڈیکل کالجز ہیں ان کا میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے آپ دیکھیں بھاولپور میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالجز بھاولپور میں ہے جو کہ ابھی ریسنٹلی اوپن ہویا ہے جس کا بھی اس دفعہ جو ایڈمیشن ہوں گے اس کے سیکنڈ بیچ کے ایڈمیشن ہوں گے تو اس کا میریٹ اس دفعہ کافی لو رہنے کے چانسز ہیں سیمنٹی سے ایٹی کے رینج کے اندر میں اب جو کالجز بتاؤں گا ان کا میریٹ سیمنٹی سے ایٹی کے رینج کے اندر فال کرے گا جن دو اچوں کا ایگریگیٹ بہت زیادہ کم ہے اور وہ پرائیوٹ ایم بی بی ایس کرنا چاہتے ہیں وہ ان کالجز میں لازمی اپلائی کریں اس دفعہ سینٹرلائز ایڈمیشن نہیں ہو رہے جیسا کہ نمز کی ہوتے ہوتے ہیں نمز کے سینٹرلائز ایڈمیشن ہوتے ہیں اس کا یہ سین ہوتا ہے کہ آپ نے صرف نمز کی ویب سائٹ پہ جا کے ایک چلان فارم کے طرح سب کالجز میں اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اب جو پی ایم ڈی سی کا رول ہے اس میں آپ نے جو پرائیوٹ کالجز ہیں ہر کالج کے درہ الگ سے اپلائی کرنا ہے ہر کی الگ سے فیز ہے ہر کا الگ سے چلان فارم سب میٹ کروانا ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے انڈیپینڈر میڈیکل کالج فیصلہ بات شہیدہ اسلام میڈیکل کالج لودرہ اس کا میریٹ تقریباً سیونٹی ون سیونٹی ٹو سیونٹی تھری تک فال کرے گا اسلام میڈیکل کالج سیالکوٹ آ جاتا ہے نیازی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سرگودہ آ جاتا ہے محمد اسلام میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج گجران والا آ جاتا ہے یہ وہ کالجز ہیں جن کا میریٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے ہمیشہ سیمٹی فائیو سے نیچے نیچے ہوتا ہے ابوہ میڈیکل کالج فیصلہ بات آ جاتا ہے یہ جتنے بھی پرائیوٹ میڈیکل کالجز ہیں ان میں سب سے جو لو میریٹ ہوتا ہے وہ ابوہ میڈیکل کالج کو ہوتا ہے لیکن اس کی فی کافی زیادہ ہے لاسٹ ایر تک اس کی فی جو تھی وہ ایک کروڑ سترہ لاکھ تھی ٹوٹل فائیوئر کی اس دفعہ ان کی فی اور انکریز کرے گیا اور امید ہے ایک کروڑ تیس لاکھ تک جانے کے چانسز ہیں سیالکوٹ میڈیکل کالج سیالکوٹ آتا ہے النافیز میڈیکل کالج اسلام آباد آتا ہے اس کا میریٹ بھی کافی زیادہ کم ہوتا ہے رائے میڈیکل کالج سرگودہ آتا ہے سہارہ میڈیکل کالج نارو وال آتا ہے نیازی میڈیکل کالج بھی آتا ہے جو کہ سرگودہ میں واقعہ ہے یہ سب وہ کالجز تھے جن کا میریٹ بہت زیادہ کم ہوتا ہے اب ہم اچھے میڈیکل کالجز کی بات کرتے ہیں جن کا میریٹ تھوڑا ہائی ہوتا ہے لیکن فی کم ہوتی ہے فی کے لحاظ سے بھی ہم بات کرتے ہیں اس کے اندر جتنے بھی سی ایم ایج ہے سی ایم ایج کے کالجز آتے ہیں ان میں سی ایم ای لاہور سی ایم ای ملتان سی ایم ای بھاولپور سی ایم ایج کوئٹا سی ایم ایج کراچی سی ایم ایج خاریہ میڈیکل کالج ہائی ٹیک انسٹیٹوٹ آف میڈیکل سائنسز اور فاؤنڈیشن یونیورسٹی اسلام آباد شامل ہیں اب بات کرتے ہیں ان میں سے سب سے کم فیز کس کی ہے اور سب سے زیادہ میریٹ کس کو تھے اس میں فیز کی بات کریں فیز کے لحاظ سے ابھی تک جو سب سے کم فیز ہے پنجاب کے اندر وہ سی ایم ای بھاولپور میڈیکل کالج کی ہے جس کی فیز ابھی لاسٹریئر کی بات کریں تو بامن سے چوون لاکھ روپے فیز تھی اور اب اگر بات کریں تو سکسٹی کے راؤنڈ باور فال کرے گی اگر انکریز کرے تو اس کے بعد سی ایم ای ملتان آتا ہے جس کی لاسٹریئر کی فیز سکسٹی ایٹ لیک تھی اور اس کا جو لاسٹریئر کا کلوزنگ میریٹ تھا وہ نائنٹی ٹو تو نائنٹی تھریئر کے درمیان فال کر جاتا سی ایم ای بھاولپور کا جو کلوزنگ میریٹ تھا وہ بھی نائنٹی تھریئر کے راؤنڈ باور تھا اس کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس سی ایم ای لاہور سی ایم ای لاہور کے فیز کافی زیادہ ہے نائنٹی پلس نائنٹی لیک پلس ان کی لاسٹریئر کی فیز تھی لیکن ان کا جو میریٹ تھا وہ بھی کافی زیادہ فال کرتا ہے کیونکہ بگ سیٹی کے وجہ سے ان کا جو میرٹ تھا لاشٹ آئے جو در نائنٹی ھر سے نائنٹی فور کے درمیان فائل کر رہا ہے ان کے بعد سی ایم ایت خارےی میڈیکل کولیج آتا ہے سی ایم ایت خارےی میڈیکل کولیج کا لاشٹ Okay mol iron 90.5 تھا لاشٹ آئے ان کی فی جو تھے و سیونٹی ھولیک تی لیکن اس یہ جو ان کی فی ہے وہ نائنٹی ٹولیک ہو گئی لاشٹ آئے سیونٹی ٹولیک ہو گئی ہے تو اس دفعہ اس کا میرٹ فال کرنے کے چانسز ہیں امید ہے اس کا میریٹ 88-89 تک کلوزنگ ہوگی اس کے بعد ہائی ٹیک آتا ہے ہائی ٹیک فاؤنڈیشن ان کے بھی میریٹ 89-88 تک فال کرتے ہیں یہ سب وہ کالجیز تھے جو کہ بہت اچھے کالجیز میں شمار ہوتے ہیں اور ان کا میریٹ اور فی باقی پرائیوٹ کالجیز کی نسبت کم ہے میریٹ ان کا تھوڑا زیادہ ہوتا ہے لیکن کالجیز کی جو فی ہے وہ عام پرائیوٹ کالجیز کی نسبت بہت کم ہے امید ہے ویڈیو اچھے لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگی ہوگی چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھینکیو اللہ حافظ